ذرا موازنہ تو کرو کہ دنیا کا علم اور دنیا داری سکھانے پر اولاد پر کتنی محنت ہے کتنا خرج کرتے ہو زندگی لگا دیتے ہو اور اس کے برعکس کمپیر کرے دین سکھانے اور اولاد کی زندگی میں دین کو داخل کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں کتنا خرج کرتے ہیں دین تو مفت بھی ملے تو سیکھنے کو کوئی تیار نہیں ہے دین تو مفت ملے تو سیکھنے کو تیار نہیں کتنا ظلم ہے اور یونیورسٹی میں ہائر ایڈیوکیشن پر دس دس ہزار پاؤر دے کر بھی پڑھتے ہیں سال کے لیے فیض دینی پڑھے ادھار اٹھا کر پڑھاتے ہیں اور دین پر ایک سو روپیہ خرج کرنے کو تیار نہیں یہی وجہ ہے جب خاندان اچھے کھاتے تیتے لوگ اپنی اولادوں کو دین کے علم کے لیے نہیں بھیجیں گے تو غربت میں پسماندہ لوگ جن کے پاس بچوں کو پہنانے کے کپڑے نہیں کھلانے کا کھانا نہیں ہے جوتوں کے پیسے نہیں روزگار کے پیسے نہیں پھر وہ غربت زدہ لوگ اپنے بچوں کو بھیجیں گے اور وہ پھر آ کے علم حاصل کریں گے اور روزگار کے طور پر دین کا علم یوز کریں گے پھر دین کی تنخواہیں لیں گے امامت کی پھر پیسے لیں گے تو دین سارا غریبی میں سیکھا اور غریبی میں تنخواہوں کے ساتھ آگے سنایا اس تبلیغ میں کس برکت کی آپ توقع کرتے ہیں کیا توقع کرتے ہیں کہ ایسی تبلیغ سے کتنا انقلاب آ جائے آپ کے اندر کتنی تبدیلی آ جائے پھر آخر کہ نام پر دنیا کمائی جائے گئی اور کیا ہوگا اور یہ اسی کا نتیجہ ہے چونکہ دین کا علم نہیں بھییا اور یہ ہلاکت اہل سنت ہمارے عقیدے میں میرے عقیدے والے لوگوں میں زیادہ ہوئی جس کو اٹھاؤ کوئی مولوی پیسے لیے بغیر تغریر کرنے کو تیار نہیں دین کا علم دینے کو تیار نہیں الا ماشاءاللہ کوئی کسی کو برالے پہلے تو جاتے تھے تو اس وقت خدمت لیتے تھے اب ریڈ تیہ کرتے ہیں اکیوں کی طرح ناچ گانے والوں کی طرح ریت ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں آپ کو ذاتی مشاہدہ بتا رہا ہوں اللہ کی عزت کی قسم میں انڈیا میں تھا نام نہیں لگا کسی کا میرا مقصود نام نہیں سمجھانا ہے نام برالے میں بہت بڑے بڑے بزرگوں کی اولاد ہیں بڑے بزرگوں کی حسنیوں کی اولاد ہیں نام برالے میں ہر شخص اہل سنت میں سے ان کو جانتا ہے میں خانہِ خدا نے یہ آکر اسلام کی حدیثِ پاک کی کتاب میرے ہاتھ میں اٹھا کر قسم کہا کر کہہ رہا ہوں کہ میں نے تحقیق کی بے شمار لوگوں نے جگہ جگہ بتایا کہ ان کو تقریر کی دعوت دیں تو ان کے سکلی پہلے اڈوانس دو لاکھ انڈیاں روپے لیتے ہیں اور بڑاپے کا عالم یہ ہے کہ تقریر کی آواز نہیں نکلتی دو لاکھ انڈیاں روپے پاکستانی چار لاکھ وہ لیتے ہیں جہاز کا ٹکڑا لگ ہوچا لگ اور پھر آتے بے شمار شہروں میں لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی خود جنہوں نے پیسے دیئے جن سے مانگے گئے پھر میں آپ کو اللہ کی عزتی کا سم کھا کے بتا رہا ہوں ابھی میں امریکہ میں تھا کراچی پاکستان سے نام مر کئی علماء جاتے ہیں کسی نے کہا ایک مولی صاحب فارغ تھے کسی کی طرف سے دعوت نہیں تھی کہ جنہ کا خطاب کریں ہم نے کہا نیجورک کی بات ہے ہم نے کہا فارغ ہیں ان کے پاس آج دعوت نہیں ہے کئی خطاب نہیں تو جمعہ تو پڑھنا ہی ہے انہوں نے جمعہ تو ان کو کہہ دیا کہ ہمارے ہاں آ جائیں اور خطاب کریں انہوں نے کہا میں ایک ہزار ڈالر لیتا ہوں خطاب جمعہ کا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْرَاجِهُونَ کیا فائدہ اس عمل کے ساتھ پگڑے رکھے ہوئے ہیں تمہیں سروں پر امامیں گانتے ہوئے ہیں گلے میں پٹے جالتے ہو اردی جبعہ پہنتے ہو حضور کی سنت اور دین کا نام لیتے ہو علماء کہلاتے ہو شرم نہیں آتی تمہیں کہ تگے تگے کے ساتھ خطبہ جمعہ بیشتے ہو دین کی تغیریں بیشتے ہو پھر اگر تمہارا اور ہمارا ہمارا اگر ہمارا عمل دین کے نام لیمے والوں کا یہ ہوگا تو پھر لوگ تمہیں بولائیں گے یا کنچرہ کو بولائیں گے گانے والیوں کو بولائیں گے فرق کیا رہ گیا اس نے گانہ سنا کے پہلے پیسے ریت پہ کیے تم نے کال اللہ و کال الرسول قرآن و سنت سنانا تھا پہلے ریت پہ کر رہے ہو بیٹھ کر کیا دین رہ گیا اور یہ وبا ہمارے مسئلہ کہلے سنت میں زیادہ پھیلی ہے دوسرے لوگ بھی لیتے ہوں گے مگر اتنے اتنے گھٹیاں اتنا نیچے نہیں گرے ہوگے شاید اپنے پردے داری میں لیتے ہوگے آخر طرح ہر کوئی زندہ ہے ہماری طرح تو کوئی نہیں کرتا کہ نہیں لینا اور شراب اور خنزیل کی طرح حرام کر دینا اس طرح زندہ نہیں رہا جا سکتا لوگ لیتے ہیں لوگ ان کو عزت سے دے دیتے ہیں جیگ میں ڈال دی ہم مانگتے نہیں ہیں خدمت کر دی تقریم تازیم کے ساتھ کر دی تو کچھ لوگ پھر کچھ رکھ رکھاؤ اور عزت رکھتے ہیں ادھر تو منگتے بن گئے ہیں ریت تیہ کرتے ہیں یہ تو یہ علماء کا اللہ ما شاہ اللہ ہی عالم اور اب نات خانوں کی یہ ہے کہ چار چار لاکھ جتنے بڑا نات خان ہے پہلے ریت مان ہوتا ہے اور پھر ناتیں سنا کے عشق مصطفیٰ کی بات کرتے ہو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تم میں کونسا عشق مصطفیٰ کا جس رسول کی نات بنانے کے لیے تم رات کو دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ کرے چلو یہ خبر ہوگی مرنے کے بعد جب چہرہ آقا کا سامنے ہوگا وہ کہیں گے بند بند میری نات پر پیسے مانتا تھا لوگوں سے ریت بناتا تھا اس عشق مصطفیٰ کی تلطیر ہو رہی ہے اس مسلک میں بولیئے آپ کے تجربے ہیں یا نہیں یہاں ایمان سے کہیے ہیں کی نہیں جب بلاتے ہیں تو ریٹ تیہ کرتے ہیں گے نہیں ناتوں کے ہاتھ کھڑا کر کے بتا ایمان داری سے گبائی دیں گبائی دیں اونٹھی ہاتھ سے جن کا تعلق مساجد سے ہے انتظامیاں سے ہے ریٹ مانگتے ہیں ناتوں کے مانگتے ہیں قرآن کی قرآن کے ریٹ مانگتے ہیں تقریر علم دین کی بیان کے ریٹ مانگتے ہیں کیا آقا نے یہی تلطیر کی تھی امت کو یہی سبق سکھایا تھا صحابہ اکرام کا طرز عمل یہ تھا امام حسن بصری ایسے تھے امام عاظم ابو حنیفہ اسرے میں بناتے تھے ریٹ بناتے تھے امام مالک کا یہ طرز عمل تھا امام شافعی کا امام احمد بن حمل کا دعوت تائی کا حسن بصری کا حضرت آمش کا سفیان السوری کا جنید بغدادی کا سرکار غوث العظم کا خواجہ غریب نواز کا داتا گنج بخشنی حجوہی کا ارے جنہوں نے دنیا میں زیر پھلایا وہ ریٹ بناتے تھے لوگوں سے پیسے مانگتے تھے خدا کے لیے دین دین کو بیچنا چھوڑ دے برکتیں اٹھ گئی ہیں اثرات اٹھ گئے ہیں اوپر سے لباس کے امنے ڈھونگ بنا رکھے پٹھ کے دورے کر کے گنے میں ڈالتے ہیں دو دو تین تین چادرے رپیٹتے ہیں اوپر داریاں رنبی بڑی رکھ لیتے ہیں اور ان بڑی سائز کی دہیوں سے کیا ملے گا کہ داری کا دکھرانا بھی پیسے کے ریٹ بنانے کے لیے ہو اس گلے سے کیا لوگے سر سے جو حضور کی نات فری نہیں پڑتا ہوت نہیں پڑتا اس تقریر سے کیا لوگے اس علم سے کیا سکھا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بعض لوگوں کو پیسے ڈالر میں یہ بغیر نہیں سناتا ہائے کیا نام وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا اور کاروان کے دل سے ایسا سے زیان جاتا رہا تقریروں کرنے والوں نے ناتے پڑھنے والوں نے قرات نے سیکرٹری رکھے ہوئے ہیں مینیجر رکھے ہوئے ہیں اب خود بات نہیں کرتے کوئی آفر دے وہ سیکرٹری سے بات کرلو وہ پھر ریٹ تیک کرتا ہے پھر وصولی کرتا ہے پھر کنفرم کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد ساپ بہادر چلتے ہیں وہاں سے اور نام اولیاء کا لینا ہم ان کے ماں پیروکار ہیں یہ اولیاء کی پیروکاری یہ صوفیاء کی پیروکاری ہے یہ اللہ بھالوں کا طرز عمل ہے اس نے بسلک کو برباد کر دیا ہے اور نوجوان نسلوں کو بیزار کر دیا ہے متنفر کر دیا ہے وہ عقیدیں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ہم کبھی غور نہیں کرتے وہ دیکھتے ہیں کہ جس کو نام لو جو دین کا ستون جس کو جان لو وہی پیسے کے لیے سودا کر رہے ہیں پیسے کے بغیر کی جان کہیں کچھ ملتا نہیں دین کے نام پر تو قوم اور نوجوان نسل کیا سیکھے گی ہم